اٹاوہ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاور کینیڈین حکومت نے جوب آفر کے ساتھ وزرٹ ویزا پر آنے والے لوگوں کو بڑی خوش خبری سنا دی نیوز ویب سائٹ پرو پاکستانی کے مطابق کینیڈین حکومت نے ایسی لوگوں کے لیے دیگئی ڈیڈ لائن میں بڑھا دی ہے اور اب وہ کینیڈا چھوڑے وغیر ورک پرمٹ کے لیے درپاس دے سکتے ہیں ایسے لوگ جن کے پاس گزشتہ ایک سال کی دوران ورک پرمٹ تھا اور اب وہ اس نئی پولیسی کی تحت ورک پرمٹ کے لیے درخواست دے رہی ہیں وہ کسی اور شخص کے ہاں دوسری ملاسمت کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں اس پولیسی کے تحت وزرٹ ویزے پر کینیڈا میں موجود جوب آفر ہولڈرز کو 28 فروری 2022 تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی جو اب بڑھا کر 28 فروری 2025 کر دی گئی ہے اس نئی پولیسی سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے درخواست دہندہ کے پاس وزرٹ ویزا اور لیور مارکٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ سے تصدیق شدہ جوب آفر لیٹر ہونا چاہیے